اگر آپ بھی بنانا چاہتے ہیں اپنا خود کا ای کامرس اون لائن سٹور وہ بھی بینہ کسی کو ہائر کیے بینہ کسی انویسمنٹ کے تو اس ای کامرس کورس کو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنا خود کا ای کامرس سٹور بنا سکو یہ سٹور میں نے ورلڈ پریس پہ بنایا ہے کوئی کوڈنگ وغیرہ زیادہ یوز نہیں کی وہ بھی بلکل فری پلگ ان فری تھیم فری ایلیمنٹر کو یوز کرتے ہوئے میں نے یہ سٹور بیلڈ کیا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے دو ہیڈر ایڈ کی ہیں فرسٹ ہیڈر اینڈ سیکنڈ ایڈر فرسٹ ہیڈر کو مین ہیڈر کہتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں میں نے سٹور کا لوگو بھی ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد اب بات کر لیتے ہیں ہم ہیرو سیکشن کی تو ہیرو سیکشن کیونکہ میں نے اپنے سٹور کی پروڈکٹ کے اکورڈنگز ڈیزائن کیا ہے تو آپ نے بھی اپنے سٹور کی پروڈکٹس کے اکورڈنگز ہی ڈیزائن کرنا ہے تھوڑا سا میں اس کو سکرول ڈاؤن کرتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں میں نے یہاں پہ سلائیڈر ایڈ کیا ہے آپ یہاں پہ اپنے پروڈکس کے اکورڈنگ سلائیڈر ایڈ کر سکتی ہیں یہاں تو آپ کی جو سٹور پہ بہت زیادہ سیل ہونے والی پروڈکس ہے وہ یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتی ہیں یا پھر یہاں پہ جو بہت اچھی کوالیٹی کی پروڈکس ہے وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتی ہیں اس کو میں سکرول ڈاؤن کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں آپ اپنی پروڈکٹ کے اکورڈنگ کلیکشن ایڈ کر سکتے ہیں یا جس بھی پروڈکٹ پہ آپ کا سٹور ہوگا جو بھی آپ کی نیچے ہوگا اس کی اکورڈنگ اس کو ڈیزائن کریں گے دیکھیں کتنا پیارا اور پروفیشنل ایک بہت خوبصورت سٹور یہ نظر آ رہا ہے تو آپ اس سے بھی اچھا ڈیزائن کر سکتے ہیں اگر آپ اس پر تھوڑی سی محنت کریں یہاں پہ دیکھیں میں نے بلوگ سیکشن بھی ایڈ کیا ہوا ہے اگر آپ اپنی پروڈکٹ کے اباؤنٹ کوئی بلوگ پوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایزیلی پوسٹ کر سکتے ہیں لاسٹ پہ میں نے ٹو سیکشن ایڈ کی ہیں پسٹ جو ہے وہ ہے سروسیز کا سیکنڈ ہے فوٹر کا تو پسٹ جو ہے سروسیز کا وہاں پہ آپ نے اپنے کسٹمر کو بتانا ہے کہ آپ کے پاس کون کون سی سروسیز اویلیبل ہیں آپ کیا کیا سروسیز اپنے کسٹمر کو دیں گے اس کے بعد سیکنڈ جو ہے وہ ہے فوٹر تو فوٹر میں آپ نے بتانا ہے اپنی پرسنل انفو پرسنل انفو لائک آپ نے کونٹیکٹ نمبر اپنا وہاں پہ دینا ہے آپ نے اپنے وہاں پہ آفیس کا ڈریس بغیرہ دینا ہے تاکہ اگر بائر آپ کے ساتھ کونٹیکٹ بغیرہ کرنا چاہے تو وہ ایزیلی آپ کے ساتھ کر سکے اسلام علیکم ویلکم بیک مائی نیمیز اکرا عباس اور آج آپ سیکھیں گے ہاو ٹو کریئیٹ این ای کامرس اون لائن سٹور وید ورڈ پریس وہ بھی بلکل فری سورسز کے ساتھ سو اگر آپ بگنر ہیں اور آپ ہوسٹنگ ڈومین نہیں لینا جاتے ہیں بٹ آپ اون لائن سٹور بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بلکل فری آپ سیکھ سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے لئے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ کے پی سی میں زیم ہونا چاہیے آپ نے اپنا کروم اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ ٹائپ کر لینا ہے زیم یہاں پہ آپ کے سامنے فرسٹ ویب سائٹ جو آئے گی یہاں پہ دیکھیں نیچے لکھا ہوئے ڈاؤنلوڈ تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے نیو وینڈو اس طرح کی اوپن ہو جائے گی یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے تری ورژن آگئے ہیں زیم کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو بھی آپ کا دل کرے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں فرسٹ کو کر لیتی ہوں یہاں پہ فرسٹ پہ کرتی ہوں آپ کے سامنے اس طرح کا نیو پیج اوپن ہو جائے گا تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ دیکھیں ہمارے زیم جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے جب زیم ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو آپ نے اپنے کمپیوٹر کی ڈاؤنلوڈ فائل کو اوپن کرنا ہے وہاں پہ آپ کو زیم ڈاؤنلوڈ ہوا مل جائے گا وہاں پہ آکے آپ نے اس پہ ڈبل کلک کرنا ہے کیونکہ ہم نے اب زیم کو کرنا ہے انسٹال اپنے پی سی میں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ تھوڑی سی ٹائم یہاں پہ بلیک اس وجہ سے ہے کہ وہ یہاں پہ شوہ نہیں ہو رہا آپ نے یہاں پہ یس کر دینا ہے یس کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک اور پوپ اپ اوپن ہو جائے گا اس طرح سے ویلکم زیم کا اس کے بعد وارننگ آئے گی آپ نے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ کے سامنے سیٹ اپ سٹارٹ ہو جائے گا آپ نے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے ایک اس طرح کی فائل یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی اس فائل میں زیم کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو میں اسی میں انسٹال کرنا چاہتے ہوں لیکن اگر آپ کسی اور میں سی ڈی میں کہیں بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فائلز کو تو نیکسٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر نیکسٹ نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہمارا زیم جو ہے وہ انسٹال ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے تو آپ کو تھوڑا ٹائم یہاں پہ ویٹ کرنا پڑے گا جب تک یہ انسٹال نہیں ہو جاتا زیم جب انسٹال ہو جائے گا تو آپ کے سامنے اس طرح سے پوپ اپ آئے گا آپ نے فینش پہ کلک کرنا ہے فینش پہ کلک کرنے کے بعد تھوڑا ٹائم یہاں پہ سرچ کرے گا آپ کا ماؤس اور اس کے بعد آپ کے سامنے ایک نیو وینڈو اوپن ہو جائے گی اس طرح سے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اپاچے اور سیکنڈ لکھا ہے مای ایسکیو ایل تو اس کے سامنے بلکل ایک بٹن ہے سٹارٹ کا میں ہائلائٹ بھی کر دیتی ہوں یہاں پہ دیکھیں ان دونوں کے سامنے جو سٹارٹ کا بٹن ہے بس جسٹ آپ نے یہ ٹو بٹن ان پہ کلک کر کے سٹارٹ کر دینا ہے اس طرح سے میں بھی کلک کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں تو جب آپ فرس ٹائم اپنا زیم انسٹال کریں گے نا تو آپ کے سامنے ایسا پوپ اپ بھی اوپن ہوگا ٹھیک ہے آپ نے پریشان نہیں ہونے یہاں پہ وہ آپ سے نیٹورک آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا پبلک نیٹورک ہے یعنی کہ اوپس وغیرہ کا ہے یا آپ کا پرائیویٹ ہے ہاؤس کا تو میں پرائیویٹ پہ کلک کر کے یہاں پہ سٹاپ نہیں کرنا ہے جو ہم نے سٹارٹ کے بٹنوں پہ کلک کیا وہاں پہ کلک رہنے دینا اور اس کو منیمائز کر دینا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں ہم نے زیم جو انسٹال کیا تو اس کی فائل جو ہے کیونکہ میں نے سی درائیو میں رکھی تو اس وجہ سے وہ سی درائیو میں ہی مجھے فائل یہاں پہ دیکھیں زیم کے نام سے بن کر شو ہو رہی ہے میں اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیتی ہوں اب ہم کر لیتے ہیں اپنے کروم کو اپن اور یہاں پہ ہم اپنی ورڈ پریس کی فائل کو کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آکے آپ نے لکھنا ہے ورڈ پریس ڈاؤنلوڈ اور اس کو آپ نے سرچ کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے پرسٹ ویب سائیڈ آئی ہے ڈاؤنلوڈ ورڈ پریس ڈوٹ او آر جی تو آپ نے اس پہ کلک کر کے اسی سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے لیکن یہ اوریجنل ورڈ پریس کی ویب سائیڈ ہے تو اس وجہ سے آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تھوڑا سکرول ڈاؤن کرے تو یہاں پہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ ورڈ پریس 6.5.2 ہے تو یہ جیسے جیسے اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اپنے ورڈین کو تو یہاں پہ پوائنٹ کے ساتھ جو بھی ڈیجٹ ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے جاتے ہیں جیسے جیسے ورڈ پریس میں نیو فیچرز وغیرہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں وہ یہاں پہ سادی سار ویجٹ بھی چینج ہوتے جاتے تو آپ نے اس پہ پریشان نہیں ہونا اب ہم آ جاتے ہیں اپنی ڈاؤنلوڈ فائل میں تو یہاں پہ دیکھیں ورڈ پریس بھی ہمیں یہاں پہ شو ہو گیا ہے تو میں اس کو کر لیتی ہوں یہاں سے کوپی کوپی کرنے کے بعد جو ہمارا زیم کا فولڈر بنائے اینا آفٹر انسٹالیشن یہاں پہ دیکھیں وہ میں نے چونکہ سیڈ ڈرائیب میں اپنی انسٹال کیا تھا اس وجہ سے وہ سیڈ ڈرائیب میں ایزم کے نام سے ایک فائل شو ہو رہی ہے تو میں وہاں پہ کلک کیا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ایچٹی ڈاکس ہے اس کو میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا اس پہ آپ نے کلک کرنے اور کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے نیو جو ونڈو ہے وہ اپن ہوگی اور یہاں پہ دیکھیں آپ نے آکے جو ورلڈ پریس کوپی کیا ہوگا ہے وہ آپ نے یہاں پہ آکے پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ نے اس پہ رائٹ کلک کر کے ایکسٹرک فائل یہاں پہ کر دینا ہے کلک کلک کرنے کے بعد اس طرح سے آپ کے سامنے وہ پوپ اپ اوپن ہوگا آپ نے اوکی کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ورلڈ پریس کے نام سے ٹو فائلز یہاں پہ شو ہوگی ہے میں ہائی لائٹ بھی کر دیتی ہوں دیکھیں اسی نام سے لیکن ایک ہماری Zip فائل ہے اور ایک Unzip فائل ہے جو ہم نے ابھی ایکسٹرک فائل ہیئر کیا ہے Unzip کیا ہے فائل کو تو یہاں پہ دیکھیں ہماری فائل جو ہے وہ Unzip ہوگے اب آپ جس بھی نام سے سٹور بنانا چاہتے ہیں آپ نے وہ یہاں پہ نام دینا ہے جو ایکسٹرک فائل کی ہے اس کو ورلڈ پریس کی جو فائل کی ہے ٹھیک ہے آپ نے اسی کو نام دینا ہے یہاں پہ میں ری نیم کر دیتا ہوں رائٹ کلک کرتی ہوں اور سیکنڈ لاسٹ اپشن ہے ری نیم کا اس پہ کرتی ہوں کلک یہاں پہ میں دے دیتی ہوں فرسٹ ویب اور جو بھی آپ نیم دیں گے آپ نے اس کو کر لینا ہے کوپی ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو سیلیکٹ کرنے اور یہاں پہ دے کے رائٹ کلک کر کے کوپی کرنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے بھی اس طرح سے جو بھی آپ نے سٹور بغیرہ کا نام رکھنا ہے آپ نے اگر ایز ای ڈیمو آپ ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے آپ نے اس طرح اگر آپ لائف بنا رہے ہیں تو آپ کو ان سب کامیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو ذائم وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے ہوسٹنگ رومین لیئے ہوگی ٹھیک ہے تو ہم اگین کروم پہ آ جاتے ہیں اور نیو ٹیب اوپن کر کے یہاں پہ ہم سرچ کر لیتے ہیں پی ایچ پی مای ایڈون سلیش لوکل ہوسٹ اور آپ نے سرچ کر لینا ہے سرچ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں میرے سامنے یہ سیکنڈ جو ویب سائٹ ہے اس پہ میں کر رہی ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ یہ ایک لنک دکھائی دے رہا ہے آپ نے اس لنک پہ کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد سم ٹائم اگر آپ کا وائف آئی اچھا ہو تو فوراں سے یہ اوپن ہو جاتے اور کبھی کبھی اگر سگنل ویک ہوں تو یہ تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں لیکن آپ کو یہ ایک ہی دفعہ سارا کام کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنی ویب سائٹ یا آپ کا جو بھی سٹور ہوگا آپ اسی پہ کابر کروگے یہاں پہ دیکھیں یہ اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پہ دیکھیں سب سے اوپر یہاں پہ جو آپشنز نکھائی دے رہے ہیں اس میں پہلا ہے ڈیٹا بیس کا آپ نے اس پہ کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے جو کوپی کیا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ کا جو نیم آپ نے دیا تھا جب آپ نے ورلڈ پریس کی فائل کو انزک کیا تھا اس فائل کو جو نیم دیا تھا آپ نے سیم کوپی کیا ہونے اور آپ نے یہاں پہ آکے پیسٹ کر دینا ہے اور پیسٹ کرنے کے بعد create پہ just click کرنے اور یہ دیکھیں سائٹ پہ جو ہمارا فائل نیم ہے وہ یہاں پہ show ہو گیا تو میں باقی ساری tabs کو کر دیتی ہوں close اور یہاں پہ دیکھیں آپ نے search کر لینا ہے localhost slash جو بھی آپ کی ویب سائٹ کا نیم ہوگا وہ آپ کے پاس کوپی ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے اور انٹرپریس کر دینا ہے اب ہم کرنے لگے اپنے ورلڈ پریس کا سیٹ اپ تو یہاں پہ دیکھیں سیکنڈ ہے ورلڈ پریس اسے آپ نے کر دینا ہے click click کرنے کے بعد آپ کا ورلڈ پریس کا سیٹ اپ جو ہے وہ start ہو جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے یہاں پہ language اگر کوئی اور select کرنی ہے اپنی ویب سائٹ کی تو کر سکتے ہیں میں نے انگلیش ہی رہنے دی ہے ٹھیک ہے ویسے انگلیش ہی رہنے دے recommend میں یہ ہی کرتی ہوں اور یہاں پہ continue کے button پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ let's go پہ کر دیتی ہوں click اس طرح سے بندو آپ کے سامنے open ہوگی اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں first پہ آتا ہے database name تو آپ کے پاس جو پہلے سے copy ہے وہی آپ نے یہاں پہ name paste کر دینا ہے پہلے میں ایک بات آپ کو بتانا بھول گے جو آپ کے پاس file unzip کریں گے آپ ورلڈ پریس کی اس کو جب rename کرنا ہے تو آپ نے rename کرتے ہوئے name میں کوئی بھی space نہیں دینی اور اس کے بعد جب آپ نے php my admin slash local host پہ جانا ہے تب بھی آپ نے وہاں پہ جب database پہ click کر کے آپ نے database create کرنا ہے تو وہاں پہ بھی آپ نے کوئی بھی space نہیں دینی کیونکہ آپ نے وہی name جو file کو پہلے دیا ہونا ہے copy کر کے یہاں پہ paste کرنا ہے یہاں پہ second آپ نے username یہاں پہ add کر دینا ہے ٹھیک ہے username آپ نے لکھنا ہے root اس کے بعد آپ نے submit پہ click کرنا ہے اور پھر آپ نے یہاں پہ run the installation پہ کر دینا ہے click click کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو new window open ہوگی وہ اس طرح سے ہوگی آپ نے یہاں پہ site title دینا ہے اور title میں آپ یہاں پہ space دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے دی ہے اس کے بعد آپ نے user name admin لکھ دینا ہے اور password میں اگر آپ local host پہ کام کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ password admin یا کوئی ایسا اپنی name کا password دے جو آپ کو یاد رہے اس کے بعد کیونکہ میں نے یہاں پہ دیکھیں میں نے confirm week password پہ ٹک کر دیا ہے کیونکہ اگر آپ یہ confirm نہیں کریں گے تو وہ کہیں کہ آپ strong password یہاں پہ select کریں کیونکہ آپ نے demo website اگر بنانی ہے یا پھر صرف آپ نے website اس لیے بنانی ہے کہ ہم پہلے اپنی demo website بنا کے ایک دفعہ دیکھ لیں کہ ہماری website کیسے لے گے گی اس کے بعد ہم hosting domain لے کے اس website کو design کریں گے تاکہ ایک تو ہمیں زیادہ time نہ لگے اور second جو ہے ہم دیکھ بھی سکیں گے ہمارا design ہے کیسا یہ نہ ہوگی آپ ہوسٹنگ domain لے لیں اور چھے مہینے اس کو design کرتے رہیں اور اس کے بعد پتا چلے جی آپ کی ہوسٹنگ domain کی جو limit ہے وہ ختم ہونے والی ہے تو اس لیے پہلے آپ کو ایک دفعہ میں یہ ہی سجیسٹ کرتی ہوں کہ ایک دفعہ آپ کو local host پہ آ کے اپنی website کو ایک دفعہ design کر لینا چاہیے تاکہ جب آپ ہوسٹنگ domain لے کے design کریں اپنی website کو تو آپ کا time save ہو جائے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا email دینا ہے اور exact email دینا ہے آپ نے تاچھا کوئی بھی wordpress آپ کو email کرے تو آپ کو مل سکے اس کے بعد آپ نے install wordpress پہ کر دینا ہے اس طرح سے new page open ہوگا اور ایک pop up show ہوگا میں اس کو save کر رہی ہوں تاکہ جب بھی میں اس website کو login کروں تو میرا auto password جو ہے وہ وہاں پہ add ہو جائے تو میں اس کو اب click کر لیتی login پہ اور اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے save کیا تھا اس وجہ سے یہاں پہ میرا password جو ہے وہ auto یہاں پہ show ہو چکے اور نیچے میں remember meme پہ بھی کر دوں گی click تاکہ جب بھی میں اس کو open کروں تو یہ مجھ سے password نہ مانگے direct یہ مجھے login کے button پہ click کرتے ہی login کروا دے اس website پہ یہاں پہ اب میں click کر لیتی ہوں login پہ so finally یہ ہمیں ہمارے wordpress کے dashboard پہ لے آیا اور یہاں سے اب ہم اپنے online store کو build کرنے کا جو work ہے وہ start کر سکتی ہے ایک دفعہ سے میں آپ کو visit کروا دیتی ہوں کہ وہ ہماری website جو ہے فلحال کیسی دکھائی دے رہی ہے تو اس کو میں new tab میں open کر لیتی اور یہاں پہ دیکھیں ابھی جب آپ login کریں گے dashboard پہ آئیں گے تو آپ کی website آپ کو اس طرح سے دکھائی دے گی اور اس کو ہم نے e-commerce online store میں کس طرح سے change کرنا ہے اب ہم وہ سکھیں گے تو وہ ہم سکھیں گے next part میں next part میں ہم basic setting کریں گے اپنی website اور اس کے علاوہ اپنی plugin install کریں گے اور اس کے علاوہ theme جو ہمیں چاہیے اپنے online store کے لیے اگر آپ کو کوئی بھی problem ہوتی ہے تو آپ commit box میں comment کر دیجئے گا تو میں answer کر دوں گی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور bell icon کو بھی press کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے notification آپ کو ملتے رہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ